فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرنے والے ہیں تو اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان دو باتوں کا آپ خاص خیال رکھے وہ چیز ہمارے لئے نہایت ہی ضروری ہے میرے بھائیو پہلی چیز یہ کہ جب ہم قربانی کریں اور جس جگہ قربانی کرے تو وہاں پر صفائی کا خیال رکھے وہاں پر صفائی کا خیال رکھے اسلام نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہے اس لیے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں قربانی کے جانور کے جو فضلات ہوتے ہیں جو ہڈیاں ہوتی ہیں جو چمڑے جو وجڑیاں ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جو غیر فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اسے اسی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر ہم قربانی کرتے ہیں یا ہم اسے عام سڑکوں پر ڈال دیتے ہیں یا سڑک کے کنارے ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہاں سے بدبو اٹھتی ہے اور بدبو جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اور پھر وہ چیز ہمارے صحت پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے بیماری پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جہاں پر قربانی کرے تو اس جگہ کو بالکل صاف کر دیں اور جو اس کے فضلات ہوتے ہیں تو جہاں پر اس کے پھیکنے کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے ہم اس چیز کو لے جا کر وہاں پر پھیک دیں اور اسے ادھر ادھر نہ چھوڑیں اس لئے کہ میرے بھائیوں ہماری شریعت اور ہمارا دین ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا یہ صدقہ ہے تو میرے بھائیوں جب عام حالات میں اسلام نے ہمیں اس بات کی تعقید کی ہے صفائی کا احتمام کرنے کو کہا ہے تو یہ قربانی جو اتنی عظیم عبادت ہے اس میں تو ہمارا اور زیادہ فریضہ ہمارے اوپر یہ چیز اور زیادہ فرض ہو جاتی ہے کہ ہم صفائی کا بہت زیادہ احتمام کرے جانوروں کے جو فضلات ہوتے ہیں ان کو ان کی جگہوں پر پہنچا دے جہاں پر پھیکنے کا احتمام کیا گیا ہوتا ہے تو اس چیز کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اسی طرح دوسری چیز میرے بھائیوں کہ ہم جب جانور خریدتے ہیں تو اس موقع پر ہم شوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ان کی تصویر کھیچتے ہیں ہر جگہ سے ہر اطراف سے ان کی تصویر کھیچ کے شوشل میڈیا پر انہیں شیئر کرتے ہیں یہ چیز بھی جائز و درست نہیں ہے اس لئے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے اس چیز کو جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ قربانی جو ہے جو جانور جو ہے وہ ہم اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے کے لئے ہم نے اسے خریدا ہے تو میرے بھائیوں دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے جس کے لئے خریدا اگر وہ قبول فرمالے تو آپ سمجھ لیجے کہ آپ کی قربانی مکمل ہو گئی تو میرے بھائیوں اس لئے ضروری ہے کہ ہم اور اسی طرح بعض لوگوں کے تعلق سے یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب وہ جانور کو زبح کرتے ہیں تو اس موقع پر بھی اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو جو ہے دوسری جگہ شیئر کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ چیز ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اس کے علاوہ جب ہم کوئی اور عبادت کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو اس کا ویڈیو بنا کر اسے نہیں شیئر کرتے جب تحجد پڑھتے ہیں تو ہم تو اس کو نہیں شوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی دوسرے اور عامال سالحہ کو انجام دیتے ہیں تو اس کو تو ہم شوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرتے تو میرے بھائیوں قربانی جو اتنا محبوب عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میرے بھائیوں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے پرہنس کرے اس کے ذریعے میرے بھائیوں دوسروں پر ہمارے تئی برا اثر جاتا ہے تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے تو یہ دو باتیں تھی کہ ایک آپ تو صفائی کا قربانی کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھیں صفائی کا خاص خیال رکھیں اس لئے کہ صفائی میرے بھائیوں یہ نصف ایمان ہے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اسی طرح دوسری بات کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں جو جانور خریدتے ہیں یا جب اس کو زبح کرتے ہیں تو اس کو جو ہے دوسروں کے درمیان شیئر نہ کریں اس کو شوشل میڈیا پر عام نہ کریں اس چیز سے پرہز کریں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی